السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمان پیجنز ٹی وی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں یہ لیٹنگ وغیرہ کا سسٹم کر رہا ہوں کبتروں کو رات لگانے کے لئے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سارا اپ ڈیٹ دوں گا کہ میں نے کیا اپ ڈیٹ کی اپنے سیٹ اپ میں کیا کیا کتنی لیٹنگ لگائی ہے کہاں کا لگائی ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کیا کیا اپ ڈیٹ کی اپنے سیٹ اپ میں تو یہ لیٹنگ وغیرہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں اور باقی کچھ باتیں بھی آپ سے کر دیتا ہوں کہ یہ لیٹنگ میں نے کیوں لگائی ہے تو یہ میں نے اپنے پٹی والوں کبتروں کے لئے لگائی ہے جو کہ میں آنے والا سیزن ٹورنمنٹ اڑاؤں گا تو جس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ کبتروں کو رات لگانا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے لیٹنگ میں نے لگائی ہے اور میں ٹورنمنٹ اڑاؤں گا تو آپ کے ساتھ میں سارا شیئر کروں گا کہ کبتروں کو کس طرح سے لیٹنگ پہ لگاتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کبتروں کی لیٹنگ لگانی ہوتی ہے کبتروں کو رات لگانا ہوتا ہے گھر کا تو اس وجہ سے میں نے لیٹنگ لگائی ہے اور میں لیٹنگ پہ کبتروں کو لگا کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لائٹوں پہ کس طرح کبوتر کو لگایا جاتا ہے اور کس طرح سے رات کی پروازے لی جاتی لمبی پروازے تو آپ دوست میرا چینل اسمان پیزن ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلے دوستو آپ کو میں سیٹ اپ کے اندر لے کے جاتا ہوں ساری لائٹنگ وغیرہ دکھاتا ہوں اور باقی میں آپ کو یہ جلا کے بھی دکھاؤں گا جب ابھی اندیرہ ہو جائے گا تو اس کے بعد دو تو بوتروں کو رات کا لگانا تو بہت ہی حسان ہے مگر توڑی سی بس ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے تو باقی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اور باتیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا اور یہ کچھ دو بچے ہیں میرے دوست نے مجھے گفٹ کیے یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ماشاء اللہ سے بہت ہی بہترین ڈاؤٹ کلاس بچے گولڈن بوتروں کے بچے ٹیڈی اور گولڈن تو مجھے گفٹ کیے میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں انہوں نے تو اڑھانے کے لیے دن شاہ اللہ میں اڑھاؤں گا ان کو بھی کابلی کابلیوں کے جال میں اور باقی میں آپ کو اندر لائٹیں دکھا دیتا ہوں اور باقی جب اندیرہ ہوگا میں اچھی طرح دکھاؤں گا بکیا کہ میں نے اپ ڈیٹ کی ہے یہ وہ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ لگیویا لیڈی پچاس پچاس وارٹ کی لائٹ ہیں تو اس کی روشنی تھوڑی کم اسی لئے میں نے دو لگائی ہے اور باقی یہ اپ ڈیٹ کی ہے میں نے کہ ایک پورشن بنا دی ہے میں نے نرو کے لیے کیونکہ بہت ہی زوری اور بہت ہی اہم اس ہے کہ نرو کو ہمیشہ علیدہ رکھنا ہوتے ہیں مادیوں کے جو پروازی کبوتر ہوتے جن سے ہمیں پرواز لینی ہوتی ہے تو یہ میں نے ان کے لیے ہلک کیج بنا دی ہے یہ باقی اوپر مادیوں کا سیٹ اپ ہے مادیاں اور پٹے وغیر اوپر بیٹھتے ہیں باقی اس کے اندر میں نے ایک لائٹ لگائی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیڈی لائٹ ہے تو باقی میں رات میں بھی آپ کو جلا کے دکھاؤں گا اور باقی ایک سیور میں نے یہاں اوپر لگا دی ہے بارہ وات کا تو بہت ہی ضروری ہے کہ کبوتر کو رات لگانے کے لیے تو لائٹیوں اگر لگانی ہے بلکل روشنی ہونی چاہیے باقی اس کیج میں میں نے یہ باہر بارہ وات کا بلپ لگا دی ہے جوڑو والا سیٹ اپ ہے تو اندر سے میں دکھاتا ہوں کہ اس میں میں نے ایک بلپ لگائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیور میں نے یہاں لگا دی ہے بارہ وات کا یہ میں نے اندر اسی لگا ہے کہ کبوتروں کو دانہ پانیوں دینے میں بھی بھی آسانی ہوتی ہے اور باقی یہ ایک سوچ دے دی ہے میں نے پلک دے دی ہے یہ ساکٹ لگا دی ہے بٹن بھی لگا دی ہے تو اس میں میں کروں گا یہ کہ اس میں میں جو مچھر کو بگانے والا ہیٹر ملتا ہے تو وہ میں لگاؤں گا جس سے چھوٹے بچوں کو زیر باد وغیرہ نہیں نکلتے دانے نہیں نکلتے تو یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری بریڈنگ اچھی ہو تاکہ آگے جو بچے نکلے وہ ہمارے کام آئے وہ اچھی پروازے دیں اور باقی باہر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک میں نے بلپ اوپر لگایا ہے وہ تقریباً پچاس وات کا ایلیڈی بلپ ہے تو باقی میرا آپ کو رات کو بھی چلا کے دکھاؤں گا باقی باہر سے میں آپ کو دکھا دوں گا تو ایک بلپ میں نے یہاں لگا دی ہے اوپر پچاس وات کا بلپ ماشاء اللہ کافی روشنی دیتا ہے کافی تیز بلپ ہے تو دیکھوں گا آنے والی پڑکوں میں اگر ایک اور بلپ کی بھی زہورت پڑی تو میں ایک اور بلپ بھی لگا دوں گا اور باقی میں آپ کے ساتھ رات میں اگلا پارٹ شیئر کروں گا جب اندیرہ ہو جائے گا یہ ساری جلا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ واقعی روشنی کرتا ہے کینی اور کتنی روشنی کرتا ہے تو باقی میں سارا طریقہ کار آپ سے شیئر کروں گا کہ رات میں کس طرح لگاتے اور کیا طریقہ کار ہے یہ سارا میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا تو میرے چینل سے جھوڑے رہے ہیں تو آنے والی ہر ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور باقی کبوتر میں آپ کو ساتھ پریکٹیکل کر کے گھر کے پکے کر کے رات کو اڑا اڑا کے دکھاؤں گا ہر پڑک میں پہلے میں نے آپ کو کچھی پڑکوں کی سنبھال بتائی تھی میرے چینل پر ویڈیو پڑھی بھی ہے مگر میں آپ کو پکی پڑکوں کی سنبھال بھی بتاؤں گا کہ بازی والے کبوتروں کی سنبھال کس طرح کرتے اور ٹورنمنٹ میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے کس طرح سے کبوتر تیار کرتے اور کیسے اڑاتے ہیں سارا میں آپ کے ساتھ اپنا چاہت کا پریکٹیکل شیئر کروں گا کہ میرا جتنا تجربہ ہے اور استادوں سے مشورہ وغیرہ لے کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ٹورنمنٹ کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے اور پورا ٹورنمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ خیر خیریہ سے اگر میرے کبوتر صحیح سلامت رہے تو انشاءاللہ ضرور میں اڑاؤں گا ٹورنمنٹ اور باقی کبوتر تو فیلال میں با کم ہے تقریباً نو دس کبوتریں پٹی والے جو میں نے پکے کیے پڑکے وغیرے لی گئے بچپن میں بھی جوان ہو رہے بس تقریباً پندرہ بیس دن رہتے اور تب تک موسم بھی تھوڑا صاف ہو جائے گا باز وغیرہ ہے سردی کا موسم میں ہوا الٹی ہے تو تقریباً یہ جنوری کا مہینہ ہے تو فروری کے انڈ میں میں کبوتر نکالنا شروع کروں گا اور صرف لیٹو کے پکے ہی کروں گا اور اس کے بعد میں پر پٹائی کر دوں گا تقریباً فروری مارچ کے ایک مہینے میں پڑکا کے رات کے پکے کر کے پر پر پٹائی کر دوں گا پھر آنے والے تقریباً پانچوے چھٹے میں نے جون جولائی میں ٹورنمنٹ وڑاؤں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو تھی میں نے کہا چل آپ کے ساتھ لیٹو اگرہ شیئر کر دوں تو میں آپ کو یہ ساری لیٹے جلا کے بھی دکھا دوں گا جی تو دوستو رات ہو گئی ہے تقریباً میں گھنٹے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی میں اوپر آیا ہوں تو آپ کو ساری لیٹے جلا کے دکھاتا ہوں کہ کتنی روشنی ہوتی ہے اور آپ کو سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیٹے وغیرہ جلا دیئے اور بڑی زبردست سسٹم کیا ہے میں نے اور دراصل ویڈیو اس وجہ سے لیٹ ہوئی ہے میں نے کل ویڈیو آپ سے شیئر کرنی تھی دراصل میں نے فرسٹ ٹیم وائرنگ کی ہے اور باقی کبھی ہی نہیں تھی وائرنگ جو ایک ایک بٹن سے جو کنیکشن دینا ہوتا ہے تو مجھ سے توڑی سی خرابی آگئی تھی تارے مکس ہو گئی تھی تو وہ خرابی نہیں مل رہی تھی تو ایک دن ایک دو دن لگانے کے بعد مجھے خرابی نظر آگئی اور نکال دی میں نے خرابی تو ماشرہ بڑا ہی سیفٹی سے میں نے ساری وائرنگ کیے ایک ایک بٹن سے ایک ایک بل بون ہوتا ہے اور باقی ایک الگ سے بریکر بھی لگا دیا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی آپس میں تارے ٹچ ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے سپار ہو جائے تو بریکر ہو جائے گا اور لائٹ بند ہو جائے گی ساری بجلی بند ہو جائے گی باقی یہ لائٹیں ہیں تو ماشرہ سے میرے حساب سے تو کبوتر کو رات لگانے کے لئے اتنی لائٹنگ بہت ہے تکہ پہلے بھی میں نے اڑھائے رات لگا کے کبوتر جو پرانا جال ہے یہ بھی میں آپ کو ایک نظر دکھاتا ہوں یہ ایک اور اوپر لائٹ لگی ہوئے تو اس پہ میں نے ماشرہ سے نو نو دزد بجے کبوتر بٹائے میں تو اس سال میں یہاں اڑھاؤں گا کبوتر اور ہو سکے اپنے استادوں کو دکھا کے مشورہ کر کے ایک اور لائٹ بھی لگا جو ورنہ میرے حساب یہ بہت ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سارے ایک ایک بٹن کا کنیکشن کی ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو لیڈی لائٹ دکھائی دی تھی وہ لگی گئے اور میرے حساب سے اتنی روشنی کافی ہے اور یہ اوپر ایک بلب لگا ہوا ہے اور اور جو اندر لائٹ ہے اس کا میں نے ایڈر بٹن دے گئی ہے اور باقی یہ جو اس کڑے میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ایک بات پر دکھا دیتا ہوں یہ کہ یہاں ہے لائٹ بلپ لگایا ہوئے اور ایک ہے یہاں تو اس کا آگے میں نے بٹن بھی دیا یہ ایک کو ساتھ اٹ لگایا ہوئے تو باقی میں آپ کو بہر سے دکھاتا ہوں جی تو دوستو آپ نے ساری لائٹنگ وزارہ دیکھ لی ہوگی تو یہ ویڈیو تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ساری اپریٹ جو میں سیٹ اپ میں اپنے کر رہا تھا تو آپ کو آپ دوست بتانا کمیٹ میں کہ آپ کو میری لائٹنگ وغیرہ کیسی لگی اچھی لگی کہ نہیں ہو ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمیٹ میں ضرور بتانا اور جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو ان کا میرے گوہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کرنے کیلئے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں میرا چینل اسمان پیجن ٹیوی ضرور سبسکرائب کریں تو آپ کو اس سے کبوتر بازی کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا شوک کے حوالے سے تو یہ ویڈیو تھی اگر ویڈیو چھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کر دینا ٹھیک ہے دوستو نیکس ویڈیو ملیں گے آگے میں بھی دس پندرہ دن بعد اپنے کبوتر نکالوں گا اور لائٹو پر لگاؤں گا سارے میں آپ کو شیئر کروں گا کہ کس طرح لگاتے کبوتروں کو تو میرے چینل سے جڑے رہنا لیکس ویڈیو ملیں گے نیکس ٹوپک کے ساتھ